اسلام علیکم ہائے دوستو سلائی آرٹ یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کا سواگت ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں موزے بنانا میں آپ کو دو قسم کے موزے بنانا سکھاؤں گی تو چلیئے پہلے ہم شروع کرتے ہیں ایک قسم کے موزے بنانا کیسے بناتے ہیں موزے بلکل آسان طریقے سے میں آپ کو موزے بنانا سکھاؤں گی دیکھیں میں نے یہ دو پیس کٹ کر لیے ہیں یہ دونوں پیسے اس کے لمبائی ہے ساڑھے دس انچ اور اس کی چوڑائی میں نے لی ہے ساڑھے نو انچ ٹھیک ہے چوڑائی میں نے اس کی کم لی ہے کیونکہ کسی کا پتلہ پیر ہوتا ہے کسی کا موٹا اگر آپ کا پیر پتلہ ہے تو آپ اس کی چوڑائی رکھیں گے ساڑھے نو انچ اگر آپ کا پیر بھاری ہے موٹا ہے تو آپ اس کی چوڑائی رکھیں گے ساڑھے دس انچ ساڑھے دس انچ اس کی لمبائی ہو جائے گی اگر آپ کا پیر پتلا ہے تو آپ ساڑھے نو انچ ہی رکھیں لنبائی آپ کی بلکل سیم ایسی ہی رہے گی جیسی اس کی ہے ساڑھے داس انچ اور دیکھیں اب ہم بناتے ہیں اس کو ایک پیس ہٹا دیتے ہیں اور اس کو ہم ایسے فولڈ کریں گے اس کو ہم نے فولڈ کر لیا ہے اور اب ہم یہاں پر ایک نشان لگائیں گے ساڑھے پانچ انچ کے اوپر ہم ان نشان لگائیں گے یہاں پر ہم سیلائی کا کپڑا چھوڑ دیتے ہیں اور یہاں پر ہم نے ساڑھے پانچ انچ کے اوپر نشان لگائنا ہے ایسے اب یہاں پر ہم نے ڈیڑھ انچ کے اوپر نشان لگائنا ہے ایسے یہاں پر ہم ہلکی سی بولائی دیں گے اب ہم اس کے کٹنگ کر لیں گے ابھی اس کے ہم کٹنگ کر لیں گے یہ ہماری دونوں موزوں کی کٹنگ ہو گئی ہے اس کے اوپر ہم نے یہ میں نے پائپنگ پٹی کاٹی ہے اور یہ پٹی ہے یہ پائپنگ لگانے کے لیے تو ہم اس کے اوپر لگائیں گے ایسے فولڈ کر کے ایسے فولڈ کر کے اس کے اوپر سلائی لگائیں گے ٹھیک ہے میں لگا کے آپ کو دکھا رہی ہوں سلائی سارے کے اوپر لگا لیں گے سلائی تو دیکھیں ہماری یہ پائپنگ لگ گئی ہے اور اب ہم نے اس کے ایسے رکھ کے ایسے فولڈ کر لینا ہے تاکہ ہماری یہ سلائی اندر جائے یہ سلائی دھیان رہے کے اندر ہماری آئے اور اس کے اوپر سے ہم ایسے رکھ کے اس کو یہاں پہ سلائی لگائیں گے تو ہمارے ادھر سے ایسے آئے گے پائپنگ نکل کے ٹھیک ہے میں سلائی لگا کے آپ کو دکھا رہی ہوں دیکھیں میں نے یہ فولڈ کر کے سلائی لگا لی ہے اب ہم نے اس کو ایسے فولڈ کر لینا ہے فولڈ کر کے یہاں پہ ہم نے ایک سلائی لگانی ہے دیکھئے کیسے لگانی ہے میں بتاتی ہوں آپ کو ایسے فولڈ کر لینا ہے کپڑے کو ہم نے فولڈ کرنے کے بعد یہاں پہ ہم نے ایڈی کا جو شیو ہوتی ہے وہ ہم نے ہلکی سی شیو دینی ہے ایسے سلائی لائیں گے یہاں سے اتنی اتنی بس اور یہاں پہ ہم شیو دے دیں گے سلائی کی ہماری ایڈی کی ٹھیک ہے پوری سلائی لگا لیں گے ہم اتنی یہ ہم اتنی اتنی یہ شیو دیکھیں اتنی اتنی سلائی لگا لیں گے ٹھیک ہے میں لگا کے آپ کو دکھا رہی ہیں میں نے یہ سلائی لگا لی ہے اور اب ہم اس کو کار دیں گے یہ ہماری کٹنگ ہو گئی ہے اور اب ہم نے اس کو ایسے کھوڑ لینا ہے کپڑے کو دیکھیں ہمارا یہ ایک طرف کا موزہ ہوگا ادھر ہم بنائیں گے نشان انگوٹھے کا جیدر ہم نے انگوٹھے کا نشان بنانا ہے ادھر ہم کپڑے کو اس کو کم رکھیں گے اور ادھر انگوٹھے کی طرف زیادہ رہے گا ہمارا ٹھیک ہے اب ہم نے اس طریقے سے سلائی لگا لینی ہے اس طریقے سے ہم ادھر دوسرے موجے کے اوپر نشان لگا لیں گے ایسے ہی دیکھیں میں نے ایسی لائی لگا لی ہے دونوں کے اوپر اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے ٹھیک ہے یہ بیچ میں سے تھوڑا سا کٹ کر لیں گے تاکہ ہمارا انگوٹھا اچھے سے اندر چلا جائے ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے دیکھیں یہ بھی ہماری کٹنگ ہو گیا ہے اور دیکھیں تو دیکھیں یہ ہمارے ایک قسم کے بن کے آپ ریڈی ہو گئے ہیں جو میں نے دوسری قسم کے موجے بتایا تھے آپ کو وہ اگلی ویڈیو میں ہم بنائیں گے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اسلام علیکم جو کٹنگ центр فرم custانگ projeto ملتے ہیں ft Schol Office